والد صاحب اپنے مامو کی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے لیکن مامو ان کو دامات نہیں بنانا چاہتے تھے بڑی مشکلوں سے والد صاحب کی خواہش پوری ہوئی اور کوثر ان کی شریک حیات بن گئی شادی کو آٹھ برس گزر گئے اور اس دوران تین بچے ہو گئے زندگی بہت خوشی سے گزر رہی تھی اچانک انہیں نہ جانے کیا سوجی کہ اپنی وفا شعار بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی وہ بہت خوبصورت اور والد صاحب سے عمر میں کم تھی لیکن تانسانی اس کی گھٹی میں پڑی تھی سو شرافت کی زندگی اس کو راس نہ آسکی وہ عورت بڑی محفل میں مجزہ کرنے والی تھی جس پر نوٹوں کی برسات ہوتی تھی اور کئی دولت مندوں کی نگاہیں اس کی حسن کی دعا دیتی تھی بلا وہ چار دیواری میں قید پابندیوں بھری زندگی میں کیسے خوش رہ سکتی تھی دو سال اس عورت نے مشکل سے گزارے اس طرح مجبت نصیب نے اس کی کوک سے جنم لیا اولاد پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے مگر اس خاتون نے مجھے پاؤں کی زنجیر نہ سمجھا جن دنوں میں ایک سال کی تھی ماں نے ایک رئیس زادے سے شادی کر لی اس کی جائدات سب کچھ امریکہ برطانیہ اور فرانس میں تھا سو وہ میرے وفاتار والد کو چھوڑ کر اس رئیس زادے کے ساتھ بیرونے ملک چلی گئے والد نے مجھے میں پاس رکھ لیا مگر اس عورت کے غم کو سینے سے نکال لاشکے تو دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لیوہ ثابت ہوا اور وہ وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں نے مجھے قبول نہ کیا چونکہ میں جائدات میں حصے دار تھی اس لیے ایک تین سو تیلے معموم مجھے یتیم کھانے میں چھوڑ آئے جہاں میری ہسٹری لکھ لے گئی اس کے بعد کوئی مجھے ملنے نہ آیا میں یتیم کھانے میں پلی بھڑی اس جگہ کا میں کیا بیان کروں میں یہی شکر کرتی ہوں کہ ایک چھت اور چار دیواری تھی جہاں رکھی سوکھی کھانے کو مل جایا کرتی تھی میں نے اٹھارہ سال یتیم کھانے میں گزار دیئے ایک دن یتیم کھانے کی نگران نے بتایا کہ تمہارا رشتہ آیا ہے میں بہت حیران ہوئی کیونکہ آج تک کسی یتیم دو شیزہ کا رشتہ باہر سے نہیں آیا تھا مسعود کی تصویر مجھے دکھائی گئی تو ان کی تصویر مجھ کو بھا گئی وہ خوبصورت اور پرکشش انسان تھے میں نے نگران سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے وہ خوش ہو گئی ایک فرض سے سب کدوش ہو رہی تھی متقبات دارے میں چہل پہل ہو گئی ایک ایسا موقع آیا جب میری ساتھیاں جمع ہو گئیں مجھ کو مہندی لگانے لگیں اور میں دلہن بنا کر مسعود کے ساتھ رخصت کر دی گئی شادی کی پہلی رات دلہنے دھرکتے دل کے ساتھ میرا گونگٹ اٹھایا اور بولے میں مل مالک کے ساتھ تمہارے ادارے کے فنکشن میں آیا تھا وہ یہاں بطورے مہمان خصوصی بلائے گئے تھے میں نے اس تقریب میں تم کو دیکھا تھا مجھ کو تم بہت اچھی لگی میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا میں نے بھی اپنی زندگی یتیم خانے میں گزاری ہے یتیمی میں ٹھوکڑی کھائی ہے جب میں تمہارے ادارے میں آیا تو تم کو دیکھا تو تمہارے چہرے پر صبر و رضا اور معصومیت تھی جس نے میرے دل کو تمہاری طرف کھینچا اور میں نے تم سے شادی کا ارادہ کر لیا اب یہ تمہارا گھر اور تم میری عزت کی پاس پانو یہاں تمہیں کسی شئے کی کمی نہ ہو گئی میں تم کو پیار دوں گا خوش رکھوں گا تحفے میں اپنا گھر تمہارے نام کرتا ہوں یہ گفتگو آج بھی میرے کانوں میں گنجتی ہے وہ کتنا نفیس انسان تھا اور میں کتنی نادان جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت اجار لی میں نے اچھی برس بہت آرام اور سکون سے گزارے اپنے شوہر کا پیار میری خوشی میری زندگی تھا انہی دنوں مسعود کو بیرون ملک ملاسمت کی آفر ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں میں ملازمہ کے ساتھ رہ لوں گی مگر یہ بات انہیں گوارہ نہ تھی ان کا ایک دوست کمال ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھا میں اسی ایک بھائی کی طرح عزت کرتی تھی وہ پہ مجھے بھاپی بھاپی کہتے نہ تھکتا تھا اور بے حد احترام سے پیش آتا تھا اس کا کاروپارک بہت وسیع تھا اس کے پاس طولتی کمی نہ تھی مگر طبیعت میں علیمی اور انکساری تھی گرور نام کناہ تھا وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی دسترخان پر بیٹھ کر خانہ خوا لیتا تھا جب کمال کو علم ہوا کہ مسعود بیرونی ملک جانا چاہتے ہیں تو اس نے ان کی دارس بند آئی کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ میں اپنی خالہ کو بھابی کے پاس چھوڑ دوں گا انہی دنوں میں نے مسعود کو خوشحبری سنائی کہ میں امید سے ہوں وہ بہت خوش ہوئے کہنے لگے اب تو میں تم کو کسی صورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں نے مشورہ دیا کہ وہ بچے کی پیدائش کی بات چاہیں مسعود نے میری بات مان لی اور اس آفر کو قبول نہ کیا یعنی بیرونی ملک نہ گئی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ان کی خوشی کا کھوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی کسی انسان کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جس قدر وہ خوش تھے ایک یتین بچہ جس کو کبھی ماں باپ پہن بھائی عزیزوں کا پیار نصیب نہ ہوا ہو خود باپ بن جائے تو اس کے لیے یہ بات کتنی خوشے کا باعث ہوتی ہے ایک سال بعد کمال نے ایک روز مسعود سے کہا تم اگر بیرونی ملک جانا چاہتے ہو تو میں تم کو امریکہ بجوا سکتا ہوں مسعود بیٹی کی پیدائش کے بعد جانا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بچی کے بہتر مستقبل کی خاتب وہ رضا مند ہو گئے اور ہماری دیکھ بال کمال کے سپورد کر دے ان کے جاتے ہی کمال اپنے خالہ کو لے آیا ان سے مجھے بہت حوصلہ اور مدد ملی کمال کا بھی میرے گھر آنا جانا لگا رہتا باتوں باتوں میں اس نے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ایک دن اس نے کہا کہ میں تمہاری والدہ کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہیں میں نے کہا جو ماں مجھے اس وقت چھوڑ گئی جب اس کی ضرورت تھی تو اب میں اس کو ڈون کر کیا کروں گی تاہم کمال نے کہا کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے تم ایک تفاہ اس سے ملو گی تو بچھڑنے کا تمہارا دل نہیں چاہے گا ایک دن ہے وہ ایک ادھیر عمر عورت کو گھر لے آیا اور بولا پہچانو یہ کرن ہے میں بھلا کیسے پہچانتی اس نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے ان کا نباہ دوسرے شوہر سے بھی نہ ہو سکا یہ واپس تمہارے والد کی گھر گئی لیکن وہ فوت ہو چکے تھے اور تمہاری سوتیلی ماں نے ان کو گھر میں نہیں رہنے دیا ماں مدت بعد مجھ سے ملی تھی لپٹ کر خوب روئی تو میرا دل بھی پسید ہیا میں نے سواب کی خاطر ان کو قبول کر لیا ماں نے خوہش کی کہ وہ میرے پاس رہنا چاہتی ہے مجھے بھی کسی کا سہارا چاہیے تھا کیونکہ کمال کی خالہ بھی آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں یوں میں نے ماں کو اپنے پاس رکھ لیا کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی ویسا ہی رہتا ہے جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے کم از کم میری ماں کے معاملے میں ایسا ہی تھا ان کی لالچی طبیعت اب بھی ویسی ہی تھی کمال سے ان کی کافی بنتی تھی وہ اس کی دولت سے بہت معروف تھی روز اسے بلالیتی اور بار بار کہتی کاش تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی مجھ کو ان کی باتیں بہت بڑی لگتیں مگر میں لحاظ کی وجہ سے چھپ رہتی مسعود کا فون آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ماں مل گئی ہے وہ بہت ہوش ہوئے اور ماں سے فون پر بات بھی کی لیکن وہ ان سے بات کر کے خوش نہیں ہی وہ کہتی تھی کمال کا بہت بڑا بسنس ہے وہ صحبے چائداد ہے تم نے اس یتین لڑکے میں کیا دیکھا جو اس کی وفاداری میں یہاں سر رہی ہو ماں کی کمال کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی اب وہ ہر وقت ہمارے گھر میں بیٹھا رہتا مجھ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی اس نے عام پر بھی اپنی دولت کا سہر پھینکنا شروع کر دیا ماں نے مجھے گیر محسوس طریقے سے مسود کے خلاف بھرکانا شروع کر دیا کہتے ہیں اکثر عورتیں کانوں کی کچھی اور عقل کی اندھی ہوتی ہے سچی کہتے ہیں یا پھر مجھ میں ہی کوئی کمی تھی کہ میں اپنے شوہر کی پیار اور اس کی وفا کو بھول کر ماں کی باتوں میں آنے لگی اور مسود کے بارے میں غلط سوچنے لگی مسود نے چار سال وہاں رہنا تھا اور میں نے دیر سال بھی انتظار نہ کیا اور بدگمانیوں سے اپنے دل کو بھر لیا کمال کہتا ہے کہ وہ کسی گوری کے چکر میں ہے اس سے شاتھی کرے گا تو امریکن شہرت ملے گی وہی مدد پوری کر رہا ہے اب گیر ملک کے قانون میں کیا جانوں میں کمال کی باتوں میں آ جاتی کہ یہ اتنا اچھا شخص ہمارا ہیر ہا بھلا کیوں مسود کے بارے میں برا سوچے گا ضرور ایسی کوئی بات ہوگی ماں کہتی اداس رہتی ہو کبھی سہروں تفریق ہو چلی جایا اور میں نے کہا کس کے ساتھ ماں کہتی کہ میں لیے چلتی ہوں کمال سے کہتے ہیں نا گاری ہے نا اس کے پاس گرز اس طرح اکسا کر وہ مجھے اپنے ساتھ کمال کی گاری میں سہروں تفریق کو لے جانے لگی میں بھی انسان تھی سہر کو جاتی تو خوشی محسوس ہوتی تھوڑی دیر کیلئے مسود کو بھول جاتی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا جال ہی ماں کا پھیلایا ہوا تھا اپنی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی تھی اور جس کو وہ محافظ بنا کر چھوڑ گیا تھا اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی وہ مجھے میلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا ایک دن اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ تم مسود سے طلاق لے لو وہ اب واپس نہیں آئے گا تم کب تک اس کا انتظار کرو گی اس سے طلاق لے لو میں تم سے شاتھی کروں گا میرے پاس دولت کی کیا کمی ہے میں نے اس کو انکار کیا اور بے رکھی بڑھتنے لگی تو مانی ایک اور چال چلی اس نے خود مسود سے رابطہ کیا میں سمجھی کہ دماد کے رشتے سے ویسے ہی باتیں کرتی ہیں لیکن ایک دن وہ کمال کے ساتھ گھر کے سودا لینے کے بہانے چلی گئی اور باہر جا کر میرے خاون کو فون کیا اور ان کے دل میں بدگمانی ڈال دی کہ میرا جھکاؤ اب کمال کی طرف ہوتا جا رہا ہے لہذا اسے جلد لوٹ آنا چاہیے مسود کو ایسے بابر کر آیا کہ میں ماں ہونے کے ناتے اس کا گھر بچانا چاہتی ہوں کہیں پانی سر سے انچا نہ ہو جائے اور یہ بھی قسم تھی کہ جو گفتگو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں وہ اپنی بیوی کو نہ بتائے تاکہ ماں بیٹی کا رشتہ خراب نہ ہو مسود پریشان ہو گئے اور ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے آتی ہی انہوں نے کہا کہ تم بچی کو گود میں اٹھا کر قسم خاؤ کہ تم میری وفادار ہو یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرا شوہر اتنے دنوں بعد بچائے مجھے پیار اور محبت سے ملنے کے یہ کیسے باتیں کر رہا ہے میرا شوہر کہنے لگا محنت تو میں پردیس میں تمہاری لیے کر رہا تھا اور تم مجھ سے طلاق لینے کا سمچ رہی تھی افسوس میں نے تم کو عزت بنایا کیا اس کو وفا کہتے ہیں میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کسی نے آپ کو میرے بارے میں بدغمان کر دیا ہے میں آپ سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی اس کے بعد وہ بجھے بجھے رہنے لگے واپس امریکہ بھی نہ گئے اس بات مجھ سے بات نہ کرتے کبھی بات کرتے تو بس اس قدر کہ تم یتیم تھی میں بھی اب اپنی بچی کو یتیم نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کمال سے بھی قطع تعلق کر لیا اپنا کمرہ الگ کر لیا وہ مجھ سے گھر میں رہ کر بھی رابطہ نہ کرتے ماں سے کھانا لیتے جو بات کہنے ہوتے انہیں سے کہتے ایک دن میں نے رو رو کر قسم دی کہ بتاؤ آخر یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے بلا آخر وہ بول پڑے کہنے لگے ماں ماں ہوتی ہے دشمن نہیں ہوتی اس لئے میں نے یقین کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کمال کو چاہنے لگی ہو اس سے شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے طلاق کی خواہش رکھتی ہو بھولو کہ یہ سچ نہیں ہے تم جھوٹی ہو یا تمہاری ماں جھوٹی ہے میں نے کہا ماں تو دولت کی پجاری ہے ان کا تعلق جس گھرانے سے ہے اسے تم نہیں جانتے لیکن میری رگوں میں میرے شریف باپ کا کھون ہے تم یہ تین کھانے نہیں چاہتے تو میرے سوتیلے بھائیوں کے پاس جا کر میرے والد کے بارے میں معلوم کر لوں میں مر جاؤں گی لیکن نہ تو تم سے طلاق لوں گی اور نہ ہی بے وفائی کروں گی خدا نے مجھ پر کرم کیا ان کو میری بات کا یقین آ گیا انہوں نے ماں کے گھرانے کا پتہ کیا اور میرے والد کی خاندان کھا گی میرے ایک چچا ان سے ملے تو تمام احوال ان کو بتایا تب انہوں نے ماں سے کہا امی جان میں نے آپ کو ماں سمجھا تھا آپ کی بیٹی کو یتیم کھانے سے لاکھر اپنے گھر کی عصت بنایا اگر آپ اتری عورت ہوتی ہیں تو اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہیں لیکن شاید آپ ماں کے روپ میں ایک بیپاری ہیں آپ نے عمر بھر بس بیپار کرنا ہی سکھا پہلے اپنا اور اب اپنی بیٹی کا میری بیوی بیوی بیوفا ہے یا با وفا میں نے اس سے اتنی محبت کی ہے کہ اس محبت کا خدا آگوا ہے میں نے مرد ہو کر اسے مجازی خدا بنا لیا اور آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا مسود کی باتیں سن کر ماں رونے لگی اور پھر کچھ کہے بغیر ہمارے گھر سے چلی گئی مجھے ان کے چلے جانے کا بہت دوب تھا مگر میں ان کو روپ نہیں سکی بس سوچتی رہ گئی کہ بھراپی میں نہ جانے اب کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھریں گی اگر اپنی لالچی سوچ کی پربریش نہ کرتی تو آج بھی وہ میرے ساتھ عمر بھر رہ سکتی گی